السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تیسری جنگ عظیم کیا شروع ہوگی یا آل ریڈی شروع ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں کچھ حقائق آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں تیسری جنگ عظیم سیرڈ ورڈ وار ایک ایسی چیز ہے جس سے تمام دنیا خائف ہے خوف زدہ ہے لیکن کیا یہ جنگ ہوگی یا آل ریڈی شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں مختلف آرہ موجود ہے میں آپ سے ایک ایسی حقیقت شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم آل ریڈی شروع ہو چکی ہے تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد رشیہ اور امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے درمیان ایک کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہوا جسے نائنٹین فورٹیز میں کولڈ وار کا نام دیا گیا ایک طرف رشن بلوک تھا ایک طرف امریکن اور ویسٹن یورپین بلوک تھا ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ میدان جنگ بنا رہا اور کولڈ وار ہوتی رہی جس کے اندر پولیٹیکل وار بھی تھی ایکنومک وار بھی تھی اور بہت ساری اور چیزیں بھی تھی یہ ایک دوسرے سے نوردازمہ تو نہ تھے لیکن اغیار کی زمینوں پہ ایک دوسرے سے انڈائریکلی لڑتے نظر آتے تھے چاہے ایران عراق وار ہو یا اغوانستان سوویت یونین کی وار ہو یا مختلف اور جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں کیسے لڑتے نظر آئے لیکن حالیہ دنوں میں یہ وار ایک اور صورتحال اختیار کر گئی جسے عام زبان میں سائبر وار کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے سٹکس نیٹ نام کے ایک ایسے وائرس سے جسے آپ میل ویر کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ایسا وائرس ہے جو خود پھیلتا بھی ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے اور بڑا ہی انٹیلیجنٹ قسم کا وائرس ہے اس کو آپ وارم بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایسا وائرس ہے جس کو بنایا گیا تھا ایران کے نیوکلئر پلانٹ کی کارکردگی کو روکنے کے لیے جب ایران ان کی بات نہ مانا تو سٹکس نیٹ نام کا یہ ایک وارم بنایا گیا ایک میل ویر بنایا گیا اور اسے بنانے والے اسرائیل اور امریکہ تھے اور انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے سلیقے سے ایران میں داخل کیا ایران میں آیا کیسے آیا اس کے اوپر بہت ساری تھیوریز ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آنا جانا تھا نیوکلئر پلانٹ میں ان کے ذریعے یہ داخل کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسے داخل کیا گیا ان کمپنیوں کے ذریعے جو اس نیوکلئر پلانٹ میں مدد کر رہی تھی بہرحال یہ ایک اتنا خطرناک قسم کا وائرس ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے ان کے ہاں جو یونٹس استعمال ہو رہے تھے جس کے اندر جو ہے وہ یورینیم کو انریچ کیا جاتا ہے وہ یونٹس دراصل ٹارگٹ تھے اور وہ سیمنز کی پروڈکس اس کے اندر انہیں داخل کیا گیا اور وہ اتنا انڈیٹیکٹڈ قسم کا وائرس ہے اور یہ سسٹم کو ہی ایسا بے وقوف بناتا ہے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پہلے سمجھیں وائرس ہوتا کیا ہے آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا وائرس ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی نقصان دے عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر کمپیوٹر کی انسٹرکشنز موجود ہو سکتے ہوتی ہیں جو ایک پروگرام کی فارم میں ہوتی ہیں امور آ وائرس بہت چھوٹی فائلز ہوتی ہیں کلو بائٹس میں ہوتی ہیں پر یہ میگا بائٹس کے اندر موجود تھا اور اس کو جب ڈیکوٹ کر کے اس کا سارا اندر کا کوڈ دیکھا گیا تو یہ بڑا طویل کوڈ تھا مقصد کیا تھا اس کا کہ یہ بےوقوف بنانے کا ایک آلہ تھا یہ ان کے نیٹورک میں آیا اور اس کا ٹارگٹ کسی انفرمیشن کو چرانہ نہیں تھا بلکہ ان کے نوکلئر پلانڈ کو نقصان مہچانا تھا تو وہاں پر جا کر یہ خاموشی سے اندر بیٹھ گیا اور اندر بیٹھ کر اس نے وہ کام کرنا شروع کیا کہ آہستہ آہستہ اندر ہی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی یعنی ایک سرٹن رفتار سے جہاں چیزیں چلتی ہیں وہاں یہ کبھی ان چیزوں کی رفتار بڑا دیتا کہیں رفتار گھٹا دیتا نتیجتا ان کے ہاں عجیب و غریب سے ٹیکنیکل مسئلہ آنا شروع ہے اچھا اس کی تیزی یہ تھی کہ انجینئرز کو جب یہ میسج جاتا تھا کہ اندر کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ جب ریپورٹس رن کرتے تھے تو یہ انہیں پرانا ڈیٹا فیڈ کر کے دیتا تھا کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے نتیجتا وہ یہی سمجھتے رہے کہ سب ٹیک چل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا فنی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے معاملے بگڑتے نظر آ رہے ہیں اب اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کا یہ سسٹم خراب ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ دس فیصد سسٹم تباہ ہو گیا یہ یورینیم انرچمنٹ کا سسٹم دس فیصد تباہ ہو گیا اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وائرس کی مدد سے کسی چیز کو فیزیکلی ڈیمیج کیا گیا یہ بات تو کسی نے ایکسپٹ نہیں کی لیکن یہ بات کوئی چھپی بھی بات تو ہے نہیں کہ سٹکس نیٹ کس نے بنایا تھا اور سٹکس نیٹ کے اس منظر عام پر آنے کے بعد ایک عجیب قسم کی سائبر وارفیر قسم کا معاملہ شروع ہو گیا اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے اٹیکس ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایسٹونیا کا ملک دو ہزار سات کی بات ہے جو رشیا سے الگ ہوا اور رشین ہیکرز نے اوور نائٹ ایسٹونیا کے تمام حکومتی ادارے اور بینکس کو منجمت کر دیا یہاں تک کہ ان کی نیشنل ریڈیو سٹیشن کی ویب سائٹ نیشنل ٹیلیویزن کی ویب سائٹ سب ہیک کر کے اس کے اوپر رشین میں سریلک لیٹرز میں اپنی مرضی سے کچھ لکھتے پھرے یہاں تک کہ پورے ملک کو اپنا انٹرنیٹ بند کر کے اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹنا پڑا اتنا میسیف بوٹ نیٹ اٹیک ہوا کہ لوگ ایسٹونیا کے پریشان ہو گئے سارا کے سارا ملک اپنے گھٹنوں پر آ گیا یہ ایسٹونیا دو ہزار سات کی بات ہے اور ایران کا معاملہ دو ہزار دس کا ہے جب معاملات بگڑتے رہے تو ایران نے اس کا جواب یہ دیا کہ سعودی عرب میں آرام کو پر اس نے ایک سائبر اٹیک کیا نتیجتا ہزاروں کی تعداد میں کمپیورز جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئے اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا سعودی عرب کو اس قسم کی وارفیرز جو ہیں آج کل بڑی نورم ہوتی چلی جا رہی ہے سٹکس نیٹ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور سٹکس نیٹ کی انٹیلیجنس آپ کو اس میں پتا چلتی ہے تیرہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو دو ہزار دس کی کہ اس وقت یہ اتنا زیادہ سٹرانگ تھا کہ یہ ایک ایسی پکچر پورٹرے کر کے بتا رہا تھا ریپورٹس میں جو بیسکلی پرانی تھی اور اندر بیٹھا توڑ پھوڑ کر رہا تھا اچھا یہ پکڑا بھی اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر ونڈوز آپریڈنگ سسٹم کو یہ افیکٹ کر رہا تھا زیادہ تر ونڈوز ہی آپریڈنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے جن چیزوں پر ونڈوز آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے وہ لائسنس اس کے اندر ایمبیٹ تھے اور یہ کیا کرتا ہے کہ جیسی کوئی یو ایس بی آپ اس کمپیٹر میں لگاتے ہیں جہاں یہ ہوتا ہے یہ فوراں سے اس یو ایس بی میں اپنے آپ کو کاپی کر لیتا ہے اور اب وہ یو ایس بی جہاں جہاں جاتی ہے جیسے آپ پین ڈرائیو بھی کہتے ہو وہاں وہاں یہ پھیلتا رہتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی آپ کو اور یہ آپ کے کمپیٹر میں موجود ہوتا ہے اور اس طرح یہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے انڈیٹیکٹڈ پھیلتا ہے کیونکہ اس میں وہ سرٹیفیکیٹس موجود ہیں جن کو ونڈوز ٹرسٹ کرتا ہے آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے اس لئے جب یہ کوئی ہارڈ ڈسک کو یا کسی پرمنٹ سٹوریج کو ایکسس کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے تو ونڈوز آنکھ بند کر کے اس کو پرمیشن دے دیتا ہے کیونکہ ونڈوز اس کو ٹرسٹ کرتا ہے اب وہ چیزیں جو اس کے اندر لائسنسز اور سرٹیفیکیٹس موجود ہیں جو بڑے ہیڈن سیکرٹس ہوتے ہیں کمپنیز کے وہاں تک عام آدمی کی رسائی تو ہو ہی نہیں سکتی یہ کام ڈیفنیٹلی حکومتی سطح پر ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگ انوالف تھے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالف تھیں اور بڑے لاکھوں لاکھوں بلکہ ملینز آف ڈالرز میں بنایا ہوا یہ پروجیکٹ تھا جو دو ہزار پانچ میں جس پر کام ہونا شروع ہوا اور دو ہزار دس میں آ کر اسے لانچ کیا گیا اور یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے لیکن اب بات کھول گئی ہے اور لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اچھایا ہے اور مختلف جگہوں پر اٹیکس ہوئے یہاں تک کہ ایران نے جب سائبر اٹیک کیا اس کا جواب دیا تو اس نے امریکہ کے بینک ویلز فارگو ہو گیا اسی طرح جو ہے بینک آف امریکہ ہو گیا ان کے اوپر بھی اپنی ایک ضرب لگانے کی کوشش کی نتیجہ تن امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑا زبردست کام ہوتا ہے ہیکنگ وغیرہ کے اوپر پازابتہ بڑے بڑے چیتے قسم کے پروگرامرز بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک زبردست چیز بنائی ہے ایک اور وائرس بنایا کہ سٹکس نیکٹ تو چلے ڈیزائن فیس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیزائن فیس سے پہلے امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ بنا کے انہوں نے سلیپنگ سیلز کی طرح چھوڑ دیا ہے کن کن سسٹمز میں موجود ہے وہ وائرس یہ تو انہی لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے منایا ہے اور یہ وائرس جب حکم ہوگا تو تب جاگ اٹھے گا اور پھر وہ ڈسٹرکشن کرے گا جو آپ کی اور میری سوچ سے بھی بہت بالت ہے یہ وائرس اس کا بھی ایک نام ہے وہ نام بھی آپ کو بتاتے چلتے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت ڈینجرس قسم کا ہم کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ عجیب قسم کی جنگ چل رہی ہے اور یہ کورڈ وار پی بنسبت اس کے بڑی بہتر قسم کی جنگ تھی لیکن یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں سیکنڈوں میں ملک تباہ ہو سکتے اس کے ایک مثال نیو یوک میں جب ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ پانی کا نظام کنٹرول ہوتا تھا وہاں کو جب ہیک کر لیا گیا تھا تو سوچیں اسی طرح بہت سارے ملک ہیں جہاں کے پاور گریٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی کیا بھی گیا اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے تو سوچیں آج کل تو اتنا کچھ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کے اگر ان امپورٹنٹ جگہوں کو ہیک کر لیا گیا ہو اور ان کو وائرسز کی مدد سے یا مختلف اور چیزوں کی مدد سے کنٹرول کر کے ایک تباہی کے دھانے پہ لاکر کھڑا کر دیا جائے تو سوچیں وہ ملک تو رات و رات کسی قابل نہیں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری جنگ جو ہے بڑی الگ طریقے سے لڑی جا رہی ہے جو میری مانے گا نہیں اسے میں منواؤں گا اور بغیر کسی تیر چلائے تلوار اٹھائے گولی چلائے میں اسے منواؤں گا اس قسم کی عجیب و غریب سے حالات سامنے نظر آتے ہیں تو بہرحال اسی طرح کی اگر اور ویڈیوز میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو پر کومنٹ بھی ضرور بھیجیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اور یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں لائک شیئر کومنٹ کرنا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے یہ انہی چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے مقصد یہ ہے بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور اس کے لئے آپ کی مدد کی معابنت کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے گا کہ آپ کی یہ ایفرٹس جو ہیں یہ بڑی اپریشیابل ہیں اور ہم اسے اپریشیائٹ کرتے ہیں تو بھارا اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri موسیقی